بولیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کرونا وائرس کے صورتحال کو لے کر تو ملک پھر میں چوبیس کھنٹوں کے دعان کرونا وائرس سے مزید تین تالیس امباد ہو چکی ہے ملک پھر میں کرونا وائرس سے جمہا کفرات کی تعداد سات ہزار نو سو پچاسی اور پاکستان میں کرونا وائرس مریضوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ پچانوے ہزار ایک سو پچاسی ہے انسی ارسی ریپورٹ کر رہا ہے کہ پچھلے چوبیس کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید دو ہزار آٹھ سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب کرونا وائرس سے متاثر دو ہزار ایک سو چھ آسی مریضوں کی حال تشویشناک ہے ملک پھر میں کرونا وائرس سے متاثر تین لاکھ ہونتالیس ہزار آٹھ سو دس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں ملک پھر میں چوبیس کھنٹوں کے دوان کرونا وائرس سے مزید تین تالیس امبات ہو چکی ہیں اور ملک پھر میں کرونا وائرس سے جانبہا کفرات کی تعداد سات ہزار نو سو پچانوے ہے پاکستان میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچانوے ہزار ایک سو پچاسی ہو گئی پچھلے چوبیس کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید دو ہزار آٹھ سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور کرونا وائرس سے متاثر دو ہزار ایک چھو چھے آسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مل بھر میں کرونا وائرس سے متاثر تین لاکھ ہونتالیس ہزار آٹھ سو تس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں مل بھر میں چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید تین تاریس امبات اور مل بھر میں کرونا وائرس جنبہا کفرات کی تعداد سات ہزار نو سو پچھے آسی ہو گئی پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچھانوے ہزار ایک سو پچھانوے ہے اور پچھلے چوبیس کھنٹوں کی صورتحال کے دوران مزید دو ہزار آٹھ سو انتیس کیسز اور ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے متاثر دو ہزار ایک سو چھے آسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور مل بھر میں کرونا وائرس سے متاثر تین لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو دس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سیلیکٹڈ میں نہیں نواز شریف اور آسیف زداری تھے مریضوں نواز سابق وزیراعظم کی بیٹی نہ ہوتی تو پارٹی پوزیشن نہ ملتی بلاول بھی پرچی کے ذرکے آ گیا ہے آپوزیشن کے خلاف تمام مقدمات ہمارے آنس سے پہلے بنیلوٹی دولت واپس لانا ہمارا مشن ہے ایک نجی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ نہیں نواز شریف اور آسیف زداری سیلیکٹڈ تھے اوپوزیشن پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ مریض نواز سابق وزیراعظم کی بیٹی نہ ہوتی تو پارٹی پوزیشن کبھی نہ ملتی بلاول بھی پرچی کے ذریعے ہی آگے آئے ہیں اوپوزیشن کے خلاف تمام مقدمات ہمارے آنے سے پہلے بنے لٹی دولت کو واپس لانا ہمارا مشن ہے نواز شریف وہ سیلیکٹڈ تھے انہوں تو کوئلیکشن لڑکے نہیں آئے تھے جب ان کو جنرل جلانی نے ان کو پہلے فانانس پنسٹر بنائے پر جنرل زیان ہے ان کو چیف پنسٹر بنائے طرف آسیف زرداریم بلکہ ظلفہ کارلی بوٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے مریم نواز کو لے لیں تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو ٹھیک وہی ہے بلاور بوٹو اگر یہ اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھا دے تو یہ نہ بنت ہے بج کو میں ریزست تو تب کروں جب فوج میرے پر کوئی پریشن ڈالے مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو آپ منشور اٹھا کے دیکھنے ساری فورن پالیسی تحریک انصاف اہدداروں کے مشرطل تبادلوں کے حوالے سے ایک سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کا مقصد میٹ جیتنا ہے میٹ جیتنے کے لئے تبدیلیاں کرتا رہوں گا پنجاب میں تیس سال سے بیروکریسی بیٹھی ہے جس نے پرفارم نہیں کیا اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عثمان بستار کو لانے کا مقصد پسمادہ علاقوں کی ترقی ہے پانچ سال مکمل ہونے پر عثمان بستار نمبر ون وزیراعظم کے عوام نے پانچ سال بعد عثمان بستار کی گورنرز کا فیصلہ کرنا ہے وزیراعظم نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ مخالفین صرف این آر او چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ اولین ترچی ہے دوزی جانے ملتان میں سیاسی پارہ ہائی جلسہ ہوگا یا نہیں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے بیپل سپارچی اور مسلم نے گنون کی الگ الگ ریلیاں کارسیم باگ کرو گھنڈٹ گھر چاک پر پولیس سے سامنا اپوزیشن کی توڑ پھوڑ اپوزیشن جماعتوں کے کارکون تمام رکاوٹیں ہڑا کر جلسہ گاہ پہنچے کارکون کارسیم باگر سٹیڈیم کے گیٹ کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو گئے زلی انتظامے نے جلسہ گاہ میں بزلی کے کنیکشن کٹ دیئے کمیشنر ملتان کے جانب سے کہا گیا کہ عوامی مچمہ یا خوفیہ میٹنگ برداشت نہیں کی جائے گی اس ٹیڈیم میں جلسہ ہر صورت میں ہوگا اپوزیشن بھی ڈٹ گئی ملتان میں سیاسی پارہائی جلسہ ہوگا یا نہیں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے بیپل سپارٹی اور مسلم نے گنون کی الگ الگ ریلیاں کارسیم باگ کا روح کر لیا گیا گھنڈا گھر چاک پر پولیس سے سامنا اپوزیشن کی توڑ پھوڑ اور اپوزیشن جماعتوں کے کارکن تمام رکاوٹیں ہلا کر جلسہ گاہ پہنچ گئے کارکن کارسیم باگر سیڈیم کے گیت کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو گئے زلی انتظامے نے جلسہ گاہ میں پجلی کے کنیکشن کاک دیئے ملتان کا اپوزیشن کے اعلان کردہ جلسے کے حوالے سے گزشتا چند روز کے دوران اپوزیشن اور پنچاب حکومت کے دربان بہازہ رہی نے شدت اختیار کر لی ملتان میں پیولز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے الگ الگ ویلیز نکالی ہو اور خیلہ کوہنا خاسم باگ کر رکھ کیا پیولز پارٹی کے کارکنوں کی قیادت علی موسا گیلانی کر رہے تھے جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکن عبد الرحبان کانجو اور تارک رشید کے قیادت فیلی نکالی گئے گھنچہ گھر چھوک پر پولیس نے آمدہ سامدہ ہوا اور ریٹور پور کی گئے اپوزیشن جباتوں کے کارکن تمام رکاوٹیں ہٹا کر جلسہ گاہ پہنچے اور خاسم باگ سٹیڈیم کے گیٹ کے تالے توڑ دیئے بعد ازان یہی آئی فے کے قافلے بھی سٹیڈیم میں داخل ہو گئے موسیقی 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 جلسے کے لیے لیا گیا سامان پولیس نے قبضے میں لے لیا اور زلید ازامیہ نے جلسہ گاہ میں ویجلی کے کنیکشن بھی کار دیئے حکومت نے کرونا ایس او پیس کے تحت جلسے کی جازت نہیں دی اور ملتان نے ویجن میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر اب تک نا مقدمات درش کر لیا گئے کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود نے کہا ہے کہ کسی عوامی مشمع یا خفیہ میٹنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جلسہ ضرور ہوگا پیٹی آئی حکومت ملتان میں بھی پرسپاٹی کے یوم تاسی سے خواف زدہ ہے حکومت نے ایک بار پھر کارکنوں پر حملہ کیا ایسا کہا گیا بلاول زرداری کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ تیس دیومبر کو جلسہ تو ہر حال میں کریں گے آصفہ بھٹو زرداری جلسے میں میری نمائندگی کریں گی حکومت نے ایک بار پھر کارکنوں پر حملہ کیا تیس دیومبر کو پیڈی ام کی میسوانی کریں گے آصفہ بھٹو میری نمائندگی کے لیے ملتان پہنچ رہی ہے ملتان میں جلسہ تو ہو کر ہی رہے گا ایسا ٹوئٹ کیا گیا ہے بلاول زرداری کی جانب سے پیٹی آئی حکومت ملتان میں بھی پرسپاٹی کے یوم تاسی سے خواف زدہ ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر کارکنوں پر حملہ کیا ہے اور تیس دیومبر کو جلسہ جو ہے وہ ہر حال میں کریں گے آصفہ بھٹو زرداری جلسہ میں میری نمائندگی کریں گے اور حکومت نے ایک بار پھر کارکنوں پر حملہ کیا ہے تیس دیومبر کو پیڈی ام کی میسوانی کریں گے آصفہ زرداری میری نمائندگی کے لیے ملتان پہنچ رہی ہے ملتان میں جلسہ تو ہو کر رہے گا چیرمن بلاول زرداری کا ٹوٹر پیغام کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ ملتان جلسہ گاہ میں پولیس ایکشن فاشزم ہے حکمران ہوش کے ناخن تو لیں ملتان میں حالات خراب نہ کریں حکمران علی کاسم گیرانی کی بہادری سے خوف زدہ ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ملتان میں بھی پرسپارٹی کا گڑھ ہے ملتان جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا حکمران کو بے مرسکی سے کچھ نہیں ملے گا حکمران علی کاسم گیرانی کی بہادری سے خوف زدہ ہے کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ ملتان جلسہ گاہ میں ایک پولیس کا ایکشن فاشزم ہے حکمران ہوش کے ناخن رہے ملتان میں حالات خراب نہ کریں حکمران جو ہیں وہ علی کاسم گیرانی کی بہادری سے بھی خوف زدہ ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ملتان بھی پرسپارٹی کا گڑھ ہے ملتان جلسہ ہر صورت میں ہوگا حکمرانوں کو بے مرسکی سے کچھ نہیں ملے گا حکمران علی کاسم گیرانی کی بہادری سے خوف زدہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراس کا ٹوئیٹ عوام کے مصرد کرتا کرپشن میں ڈوبے لوگ ملتان میں کیا کر رہے ہیں ان کی آگ لگانے والی منفی ذہنیت بے رکاب ہو چکی ہے لوٹی دولت بچانے کے لیے اپوزیشن عوام کی زندگیوں کو خطرے پر ڈالنے پر تولی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراس نے ٹوئیٹ کیا ہے اور ٹوئیٹ میں لکھتے ہیں کہ عوام کے مصرد کرتا کرپشن میں ڈوبے لوگ ملتان میں کیا کر رہے ہیں ان کی آگ لگانے والی منفی ذہنیت بھی بے نکاب ہو چکی ہے لوٹی دولت بچانے کے لیے اپوزیشن عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے پر تولی ہے معافرہ خصوصی فیدوس آشک آبان کے کہنا ہے کہ ملتان میں بھائی چارے کی فضاء کو خراب کیا گیا ہے شرپسد اناثر ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ملتان میں جو کھیل کھیلا گیا اس پر قانون اپنا راستہ تو بنائے گا جس نے فضاء پھیلایا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اب کمزور پر نہیں بلکہ طاقتور پر ہاتھ دھالا جائے گا تھکے ہوئی گاڑی کو بلاول اور مرین دھکے لگا رہے ہیں دو بچے ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں شرفیہ خود ایسو پیس پر عمل اور قوم کے بچوں کو کرونا وائرس پر چھانک رہی ہے جس جس نے آج ملتان کے اندر فساد الارض پھیلانے کی کوشش کی اور اس امن کی سرزمین کو فساد الارض میں تبدیل کیا قانون اپنا راستہ بنانے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائطلہ ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملتان میں بھائی چارک کی فضاء کو خراب کیا گیا ہے تھکی ہوئی گاڑی کو بلاول اور مریم دھکے لگا رہے ہیں جس کا گیر پرانا ہے اور اس گاڑی نے نہیں چلنا نہت نے عوام کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے جو کھیل ملتان میں کھیلا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی قانون اپنا راستہ بنائے گا ملتان میں جس نے فضاء پھیلایا اس کے خلاف کاروائی ہوگی ملتان جلسے کے بعد کرونا پھیلاو کی شرعہ میں اضافے کا سبب پی ٹی ایم ہوگی اس مرتبہ کمزور نہیں بلکہ طاقتور پر ہارڈ ڈالا جائے گا قانونی کاروائی کارکنوں کے خلاف نہیں بلکہ انہیں اکسانے والوں کے خلاف ہوگی شر پسند ناصر کا مسلسل قانون کے موہ پہ تماشے مارنا ریاست کی رٹ کو بار بار چیلنج کرنا ان اکل کے اندوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کے پاس قانون کے رکھوالوں پہ اٹھنے والے ہاتھوں کو روکنے کے لیے طاقت بھی ہے آئینی اور قانونی تحفظ بھی ہے فرداث آجیق آغان نے کہا کہ ملتان میں شر پسند اناسے قانون کے موہ پر تماشا مار کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں ان اکل کے اندوں کو سمجھ نہیں کہ حکومت کے پاس آئینی اور قانونی تحفظ موجود ہے اور یہ شر پسندی روکنے کی طاقت ہے لیکن حکومت عوام پر تشدد کر کے خوش نہیں ہو سکتی پولیس سے شر پسندوں کی کٹ پتلیاں اور سہولتکار علج رہے ہیں لیکن قانون اس شر پسندی کو روکے گا اور اپنا راستہ بنانے جا رہا ہے ماں کے جنازے والے دن بھی اس صفح مرک پہ بھی جس طرح کی ملتان کے اندر نفرت کی آگ کو اُبھار کے فساد کو پرموٹ کر کے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں یہ قابل افسوس حمل ہے دو ہمارے بچے ہیں جو ابو بچاؤ تحریک کی آڑ میں قوم کے بچوں کو اپنا اندر بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر فردوس آشق آوان کا کہنا تھا کہ نونلی کے گھر ماں کا جنازہ پڑا ہے لیکن صفح مرک پر بھی نفرت کی آگ بھڑکائی گئی اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں دو بچے ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں اور قوم کے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے اندر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اشرافیہ اپنے لیے کرونا ایس او پیس پر عمل کرتی ہے اپنے گھر میں ہونے والی تقریب میں کرونا ٹیسٹ لازم قرار دیا گیا لیکن قوم کے بچوں کو کرونا میں چھونک رہے ہیں مزید خبریں اس پریک کے بعد شہبانس گل کہتے ہیں کہ پھر شاور جلسے کے بعد گیارہ لکنی کرپٹ لی کو اپنی عبامی حیثت کا پتہ چل چکا ہے اب عدالتی احکامات کے خلاف یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتے ہیں لوگ جمع کر کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقصد توجہ حاصل کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گیرانی صاحب تو بما اہل و ایال ملتان سے ریجیکٹڈ ہے شہبانس گل کی طرف سے زیادہ مل سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر شاور جلسے کے بعد گیارہ لکنی کرپٹ لی کو اپنی عبامی حیثت کا پتہ چل چکا ہے عبادالتی احکامات کے خلاف یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتے ہیں لوگ جمع کر کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقصد توجہ حاصل کرنا ہے گیرانی صاحب تو بما اہل و ایال ملتان سے ریجیکٹڈ ہے شبلی فراش کہتے ہیں کہ جب حکومت ملی تو ادار مفلوش خزانہ خالی تھا ملک و معاشی تو انا دکھایا لیکن حقیقت کچھ آر تھی گزشتہ حکومتوں نے ملک و کرزوں کی دلدل میں تکیل دیا سابق حکومتوں نے قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترچیتی ہے معاشی ٹھیک مہنگائی ختم کر رہے ہیں ملک وہاں لے جانا ہے جہاں کرزوں کی ضرورت نہ پڑے امران خان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے عوام کی خوشحالی ان کا مشن ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نظام بنائیں گے جس میں عوام فیصلہ کرے گی جن حالات میں ہمیں حکومت ملی جس طرح کے خزانہ خالی تھا ہمیں فوراں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا اور ایم ایف کی طرف آدمی تب ہی جاتا ہے جب آپ کی معیشت بیمار ہو تو یہ کہنا ماضی کی حکومتوں کا کہ وہ جی ڈی پی اتنے پر چھوڑ کے گئے تھے اور یہ کر کے گئے تھے وہ کر کے گئے تھے نتیجہ یہی تھا کہ جب ہم آئے تو خزانہ خالی تھا ادارت مکمل طور پر مفلوش کوہارٹ پر پریس کانفرنس کے دوران شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں جب حکومت ملی تو ادارت مفلوش تھے اور خزانہ خالی تھا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی جانب جانا پڑا معیشت بیمار ہو تب ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ہم معیشت اور دیگر معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں ملک کو اس صدا پر لے جانا ہے جس میں قرضوں کی ضرورت نہ پڑے کہ ماضی کی حکومتوں نے صرف ذاتی مفادات کو ترجیح دی ملکی مفادات پہ اسی طرح جو ادارے تھے وہ بالکل مفلوش تھے شبلی فراز نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی اور ملک و قرضوں کی دلدل میں دھکیلا امران خان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ان کا مشن عوام کی خوشحالی ہے امران خان نے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت دلائی وزیر آزم کا انداز معاذرت خانہ نہیں رہا وہ دیگر ممالک کے سربراہان سے برابری کی سطح پر ملتے ہیں پرائم میرسٹر نے جو خاص طور پر جو بڑے بڑے پراجیکٹ شروع کیے ہیں جس میں کہ یہ ظاہر آتا ہے کہ ان کی غریب پرور سوچ ہے جس میں کہ احساس پروگرام جس میں کہ خیبر پختن خواہ میں صحت کارڈ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت کی پہلی ترجیح مہنگائی کا خاتمہ ہے حکومت نے مندیادی دھانچے کی ترقید اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی ہے وزیر آزم نے خاص طور پر احساس اور صحت کار جیسے پروگرام شروع کیے احساس پروگرام کے تحت کرونا میں شفاف طریقے سے رقم مستحقین میں تقسیم ہوئی ہم احساس نظام بنائیں گے جس میں عوام فیصلہ کریں وفاقی وزیر آزم دمر کہتے ہیں کہ کرونا لیڈر اور کارکن میں تفریق نہیں کرتا عمران خان نے اپنی سیاسی جدوجہر سے بڑے سیاسی برج اُڑٹ دیئے ہیں سندھ کے حالات مشکل ضرور ہیں لیکن سالہ پاکستان بدل رہا ہے سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے سندھ کے عوام ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے عوام بھی جلد تبدیلی لائیں گے وفاقی حکومت سندھ کے مرسائل کیا حل کے لیے منکمل تعبون کرے گی اسدمر نے مسید کہا کہ کرونا وائرس ارتحال میں معاشر سرگرمیوں کے ساتھ عوام کا تحفظ ہماری ترجیح ہے ہم وفاق کی طرف سے یہ ذمہ داری وزیر آزم نے دی ہے کہ پاکستان کے تمام علاقے جو پسماندہ رہ گئے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں تو وفاق اپنی قانونی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر ان علاقوں کے ترقیاتی کاموں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے وہ آپ نے دیکھا ہے جنوبی بلوچستان کے لیے اس سے پہلے جو زم ازلہ ہیں خیبر پختونخواہ کے مہاں پہ پیکج دیے جا چکے ہیں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تارہ اسی طریقے سے سندھ کے علاقوں کے اندر اور خصوصی طور پہ سکھر شمالی سندھ کے اندر بھی انشاءاللہ کام کرے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسدمر نے تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کے مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کرے گی سکھر اور شمالی سندھ کے باقی ازلہ کے لیے ترقیاتی پیکج دیا جائے گا سندھ کے اغام بھی جلد تبدیلی لائیں گے وزیر آزم عمران خان کسی ایک صوبے کے لیڈر نہیں ہے وزیر آزم چاہتے ہیں کہ تمام شہریوں کو برابری کے حقوق ملیں اور ملک کے تمام حصوں میں یکسان ترقی چاہتے ہیں ایسا دوبر نے کہا کہ عمران خان نے اپنی سیاسی جد و جہد سے بڑے برچ الٹا دیے خود کو سیاسی خدا سمجھنے والے ایک پلیٹ فارم پر عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں نونلی کے رہنما کہتے ہیں کہ وکیل عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کے اوپر اگر عمل کر کے اپوزیشن بھی کرنا چاہیں فوبہہ ضرور کریں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ایک اور میار اور عوام کے لیے دوسرا میار نہ رکھیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کرونا صورتحال میں معاشی سرگرمیوں کے ساتھ عوام کا تحفظ ہماری ترجیح ہے کرونا سے متعلق زرداری خاندان کے لیے ایک جبکہ عوام کے لیے دوسرا میار مناسب نہیں یہ عوام کو کہتے ہیں کہ جلسوں میں آئیں اور خود کو کرونا ٹیسٹ کی شرط پر تقریب میں آنے کا کہتے ہیں کرونا لیڈر اور کارکن میں تفریق نہیں کرتا اپوزیشن کرونا کی صورتحال پر سیاست کر رہی ہے کیا مقمران کی زندگی اہم اور عوام کی زندگی اہم نہیں ہے سیاسی مخالفین اپنی جانوں کی طرح کارکنوں کا بھی تحفظ کریں الخدمت ویلکھر کانسل ریالا خوٹنے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے پور وقع تقریب کا احتمام کیا جس میں ڈسٹرک ریسکیو انچار ڈبل ون ڈبل ٹو زفر اکبال ڈی ایس پی سرکل ریلوے ریانہ چودری زیاوالہاک انفرمیشن آفیسر خوشیر جلانی اور ڈاکٹر عظم احمود کے خصوصی شرکت مزید جانتے ہیں ایجازت آہر قادری کیس ریپورٹ میں الخدمت ویلکھر کانسل سید ندیم مقصود جافری کی جانب سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں کی حوصلہ افضائی پر ایک پور وقع تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں ڈسٹرک انچار ریسکیو آفیسر ڈبل ون ڈبل ٹو زفر اکبال ڈی ایس پی سرکل چودری زیاوالہاک انفرمیشن آفیسر خوشیر جلانی سابق سٹی ناظم ڈاکٹر ازر محمود چودری صحافیوں سیور سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریسکیو جانبازوں نے آنے والے معزیز مہمانوں کو خوبصورت انداز میں ویلکم کیا اور تقریب کے مزبان سید ندیم مقصود جافری نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے تقریب میں ریسکیو جانبازوں کو ایوار دیتے ہوئے ان کی خوب حوصلہ افسائی بھی کی گئی سماجی خدمات کے حوالے سے چیئرمن تحصیل پریس کلاب اجاز طاہر قادری اور سینئر صحافی طاہر محمود کو ملنے والا ایوارڈ ریسکیو جانبازوں کے نام کر دیا گیا اس موقع پر محمد ادنان محمد وقاس کو بھی ایوارڈ دیا گیا مزید خبریں ہیں اس پریک کے بعد وفاقی وزیر سنت حماد اثر کا کہنا تھا کہ پاکستان سٹیل میل ہمارا قومی اساسہ ہے جسے درست کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں کہ ماسی کی بد انتظام میں اور کرپشن کی وجہ سے آج سخت فیصلے کرنا پڑے اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے وفاقی وزیر سنت حماد اثر کا کہنا تھا کہ دو ہزار آج میں پاکستان سٹیل میل منافع میں جاری تھی بھی پرس پارٹی کے حکومت میں آنے کے بعد سٹیل میل خزارے میں چلی گئے مسلم نے دون کے دور میں سٹیل میل کو بند کر دیا گیا اور گزشتہ پانچ سال سے سٹیل میل بند ہے اور پجتر کرو روپے بند میل ملازمین کو تنہو حاکمت میں ادا کی جا رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ سٹیل میل پر دو ستیس عرب روپے کا قرض ہے اور ہماری حکومت بند میل کے ملازمین کو پچپن عرب روپے ادا کر رہی ہے بیل آؤٹ کے نام پر اب تک حکومتیں بانویں عرب روپے ادا کر چکی ہیں جن ساڑھے چار ہزار ملازمین کو نکالا جا رہا ہے انہیں ساڑھے تئیس عرب روپے ادا کیے جائیں گے سروس قوانین کے مطابق ہر ملازم کو تئیس لاکھ سے زائد کی ادائیگی ہوگی حماد اثر کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹیل میل ملازمین کے معاملے پر بہت سیاست ہوگی اور سیاست وہ کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ پی آئی کے خریدنے پر سٹیل میل مفت دے دیں گے سرکاری اداروں کے نقصانہ دفاعی بجٹ سے نہیں بڑھ چکے ہیں ملازمین کو نہ نکالیں تو کئی سو عرب روپے مل پر لگے گے اسٹیل میل میں نجی سرمایہ کاروں میں شامل کیا جائے گا مل کی انیس ہزار اکڑ زمین میں تیرہ سو اکڑ کو لیز کیا جائے گا اور زمین لیز کرنے کا مقصد بھی اسٹیل میل کو چلانا ہی ہے سینیٹر کلسوم پروین کرونا وائرس میں مبتنا ہے ان کی طبیعت ناساس ہے دیپٹی چیئرمن سینیٹ کی سینیٹر کلسوم پروین کی طبیعت ناساسی کے تصدیق کی گئی ہے سینیٹر کلسوم پروین اسلام آباد کے نیجی ہسپتار پر داخل اور سینیٹر کلسوم پروین ایک سرجن پر ہیں دیپٹی چیئرمن سلیم مانوی والا نے اس بات کی تصدیق کی ہے سینیٹر کلسوم پروین کرونا وائرس میں مبتنا ہے اور ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساس ہے دیپٹی چیئرمن سینیٹ کی سینیٹر کلسوم پروین کی طبیعت ناساسی کی تصدیق شریف برادران کی والدہ بیگم شمی مختر کی نماز دے جنازہ ادا کرتی گئی ہے نماز دے جنازہ میں مسلم لگنون کی اہم سیاسی راہنماؤں کی شرکت نماز دے جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی بڑی تعداد میں شرکت شریف برادران کی والدہ کو جاتی عمرہ میں سپورت خاک کیا گیا بیگم شمی مختر 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئی تھی بیگم شمی مختر کا جزت خاک کی ہافتے کے صبح خصوصی پرواز کے ذرکے لندن سے لاحور لایا گیا تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ان کی جزت خاکی وصول کیا اور بعد ازا ان کی میت کو شریف میڈیکل سٹی کے سپورت خانے میں رکھ دیا گیا اور بعد از نماز زہر شریف میڈیکل سٹی کے گراؤنڈ میں بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ ادا کی گئے معروف عالم دین علام راغب نائمی نے جو ہے وہ مرہومہ کی نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ میں بڑی اتعادات میں سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی بیگم شمی مختر کو جاتی عمرہ میں ہی سپورت خاک کیا گیا جہاں مرہوم شوہر میہ شریف بیٹے اببا شریف کا مرہومہ بہو کلسوم نواز بھی وہی پر سپورت خاک ہے وزیر داخلہ اجاز شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم قائدین اپنی سیاست نہ چمکائیں نواز شریف والدہ کی تتفین کے لیے پاکستان نہیں آئے نواز شریف پاکستان آئے اور کیسز کا سامنا کرے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے یہ حکومت دس سال سے چلے تو ملک میں خوشحالی آئے گی والدہ کو دفنانے کے لیے نہیں آئے تو ہمارے کہنے پر کدھر آئیں گے کوشش ہے اس کورمنٹ کی وہ ہم کر رہے ہیں کہ جو ان کی اوپر کیسز ہیں وہ ان کا آکے ان کیسز کا سامنا کریں اور جو ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے وہ آکے پاکستان کی جیلوں میں دوسری جانبہ کو بریٹ کریں کہ سوابی چھوٹا لاہور میجر کے دوران فری کین میں تساتھوں فری کین نے ایک دوسرے پر انتھا دھن فائرنگ کرتی فائرنگ کے نتیجے میں آٹھ افراد مواقع پر ہی دم توڑ کے دونوں فریقین کے ماہ بین زمین کا تنازہ ختم کرنے کے لیے جرکہ جاری تھا کانونی تساتھ ان کی وجہ جو ہے وہ خونی تساتھ ان کی وجہ جو ہے وہ دونوں فریقین کا آپرس میں اپنی ہی بات پر جلو ترخلامی ہو گئی اور اپنی بات پر قائم رہنے پر بنی ہے چھوٹا لاہور کے موقع علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے واقعہ سوابی کے علاقے چھوٹا لاہور میں بیش آیا پولیس ذرائع کے مطابق زمینی تنازہ سے مطالق دونوں فریقین کے درمیان جرگہ جاری تھا جرگے میں دونوں فریقین اپنی بات پر قائم رہے جس کے بعد فریقین کے درمیان تلخلامی ہوئی جب بعد ازاں خونی تسادم میں تبدیل ہو گئی ٹی پیو سوابی کے مطابق جرگے کے دوران ہی فریقین نے ایک دوسرے پر اندھا دون فارنگ کر دی فارنگ کے نتیجے میں آٹھ افراد موقع پر ہی جام بھک ہو گئے فارنگ کے بعد علاقے میں سخت خوف و حراس پھیل گیا پولیس نے لاشوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ کسی بھی ناخشکوان واقعی سے نبٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو چھوٹا لاہور کے مختلف علاقوں میں تائینات کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس بولیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کے سیوی خبر کے تصویر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ روز نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے آر دیکھتے رہی ہے روز نیوز